آپ سب سے فورڈ ایریا میں ہیں یہاں پر کوئی اور میڈیا چینل نہیں پہنچا جہاں آپ پہنچ چکے ہیں آپ ذرا مجھے بتائیے کہ LOC آپ سے کتنی دور ہے اور جو ہوای پیٹرول ہو رہے ہیں ان کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں لیکن آپ نے مجھے کہا کہ جو ہندوستانی اور جو بھارتی ہوای سینہ ہے وہ تھوڑا سا دسٹنس بنا کر رکھ رہی ہے LOC سے اور ویسے ہی پاکستانی جو فوج ہے وہ بھی تھوڑا سا ایک دسٹنس بنا کر رکھ رہی ہے لیکن آپ سے کتنی دور ہے کیا آپ LOC کا جو علاقہ ہے جو ایریا ہے آپ کو دکھ رہا ہے کہ کتنی دور ہے اور اس طرف جو پاکستانی پوسٹ ہیں آپ کچھ پوائنٹ کر سکتے ہیں روی سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے میجر جنرل جے کے بنسل بھی میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ رکوں گا آپ ہی کی طرح باہ رہا ہوں جی پاون اند میں ابھی کامیرمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو ایریا دکھاتا ہے پورا ہم زیادہ دور نہیں ہیں ہم سے جو LOC ہے یہ سامنے جو آپ یہ گھر دیکھ رہے ہیں جو آخری گھر ہیں اس کے سامنے کا علاقہ جو ہے وہ پورا پاکستان کا ہے پی اوکے کا ہے یہاں سے ماتر اگر ہم بات کریں تو یہاں سے دو کلومیٹر دور جو ڈسٹنس ہے وہ بائے روڈ ہوگا یہاں لیکن ایرلی بہت کم ہے بلکل سامنے جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی اوکے کی لام بیلی یہ پوری ہے ہماری نشارہ سیکٹر کی یہیں پر ہے اور اسی علاقے کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اسی علاقے میں جو ائر وائلیشن پاکستان کے ہوئی تھی وہ یہ پورا جو علاقہ ہے جو پیچھے دیکھ رہا ہے جو کیبرے میں یہاں پر ہوئی تھی اور یہیں پر ہی ان کے ایک ایپ سکشن کو مار گرایا تھا اسی علاقے کو ٹارگٹ کر کے پوری رات شیلنگ ہوتی رہی پوری رات فائرنگ بھی جہاں پر ہوتی رہی اور آنت ایک بات اور کہ میں ہم بتا دوں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں جو بلکل اس سیوہ پٹی سے جھٹے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم باپس نہیں ہٹیں گے چاہے جنگ بھی لگ جائے ہم فوج کے ساتھ پیچھے رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کا دیتے رہیں گے اس علاقے میں ابھی تک کوئی میڈیا ٹیم نہیں پہنچی ہے کیونکہ بہت فارورڈ کا علاقہ ہے آگے آنا بھی مشکل ہے حالانکہ اس کی آگے سینہ نے جانے سے منع کر دیا ہے بلکل ایل سی کا علاقہ آگے شروع ہو جاتا ہے لیکن اس علاقے میں اگر ہم بات کریں تو جو لام پکھرنی اور جنگڑ کا علاقہ ہے اس کو اکسٹ ٹارگٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے اور سیبلین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سپیشلی ان لوگوں پہ موٹار شیلنگ کی جاتی ہے جب بھی سیز فائر کا وائیلیشن ہوتا ہے اب ہی تھوڑا سا شانت لگ رہا ہے آپ کے اردگرد ماحول ایسا لگ رہا ہے کہ اس سب طرف سے تھوڑی سی چپی ہے یہ اس کو کیا ہم لل بیفور دس ٹارم مانے کہ آنے والے طوفان سے پہلے جب سنناٹا چھا جاتا ہے ایسا تو نہیں ایسا ایسا آپ کو آبھاس ہو رہا ہے اب بلکل دیکھو ابھی رات کو یہاں پر پوری رات صبح تین بجے تک چار بجے تک فائرنگ ہوتی رہی ہے اس کے بعد جب جہاج پاکستان کے آئے ہیں تو ابھی لوگوں میں دہشتی لیکن اس سمیں جو بھارتی وائیو سینہ ہے وہ اس طرف جو ہمارا ال سی کے پیشے کا علاقہ ہے وہاں پر ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ال سی کے پار ابھی بھی پاکستانی جیٹ کی آواز یہاں پر سنائی دیتی ہے اگر ہم تھوڑا سا آگے نکلیں تو ان کی آوازیں جہاں تک آتی ہیں لیکن اس علاقے میں ابھی شانتی ہے کیونکہ فائرنگ صبح سے یہاں پر نہیں ہوئی ہے رات تین بجے چار بجے کے بعد سے حق کا فائرنگ جو ہلکی فائرنگ تھی وہ صبح چار بجے تک تھی لیکن اس کے بعد فائرنگ نہیں ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اب تھوڑا بہت اپنے جو کام ہیں وہ نبٹا رہے ہیں چارہ کاٹنے کا جہاں جو باہر بجار سے کو سامان لانے کا یہاں پر ابھی تھوڑی شانتی اس علاقے میں جرور دکھ رہی ہے لیکن ایک دہشت ہے کہ وہ اپنا سامان بغیرہ پورا گھر کا جہاں میوشیوں کے لیے چارہ بغیرہ کٹھا کر کے رکھ رہے ہیں کہ اگر دوارہ فائرنگ ہوتی ہے جہاں پھر کوئی زیادہ بمباری شروع ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اب جہاں سے نکلنے کا بھی سوچ سکتے ہیں جی دنیواد پاون آپ کی ڈیٹیلڈ ریپورٹ کے لیے میں پھر آپ کی طرف رکھ کروں گا تھوڑی دیر میں لیکن روی سنگھ ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہندوستان یعنی بھارت میں تو اپنے کئی سارے جو علاقے ہیں جو ایلو سی کے آس پاس جو ائرپورٹ سے سیویلین ائرپورٹ آپ شرینگر کی بات کریں دھرمشالہ کی بات کریں پنجاب میں امرت سر وہاں پر سیویلین ٹرافک جو ہے روک دی ہے ایتیاتاں کیونکہ پاکستان نے کچھ ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان اس طرح بہت گھبرا گیا اس نے تو اپنے سارے ائرپورٹ بند کر دی ہیں دیکھیں آنند سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے بھارت کی طرف سے ائر اسٹائک ہوئی اور اس کے بعد کیونکہ پاکستان کے اندر بوکھلاہٹ صاف طور پر نظر آ رہی ہے پاکستان کی مجبوری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کا جواب دے کیونکہ اس کو میسج دیش کے اندر بھی دینا ہے اور اس کو بھارت کو میسج دینا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں ہٹنے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میسج کس طریقے سے دے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی قدم اٹھانے کے لیے ابھی تیار ہے جہاں پر موجود ہوں یہاں پر جو کی گرہ منترالے میں قریب دو گھنٹے اسی تمام چیزوں کے پیجی تھے پرمک تھے ان کے ساتھ میں گرہ منتری کی بیٹھا کوئی جس میں این ایس اے بھی تھے یعنی کہ عجید دوبال میٹنگ کے بعد وہ پردان منتری کے پاس میں جاتے ہیں اور تمام یہ چیزوں کو لے کر بریف کرتے ہیں کیونکہ انٹرنشنل بورڈر بھی کافی زیادہ مہتپور ہو جاتے ہیں وہاں پر بی ایس ایف تینات ہے سی آر پی ایف جمہو کشمیر میں ہے تو اس لحاظ سے ڈی جیز کو بلائے گیا تھا اور یہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ تینات رہیے اور ایکشٹرہ اگر وہاں پر فورسز کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ تینات کریے تو فیلحال پردان منتری کی نگرانی میں سب کچھ ہو رہا ہے این ایس اے ڈوبال کی نگرانی میں ہو رہا ہے گرہ منتری بھی پورے معاملے میں انوالب ہیں اور آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے اگر ٹینشن بنی رہتی ہے تو کیونکہ پاکستان اب یہ سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کا جواب دیا جائے لیکن بھارت سب ہی مورچے پر تیار ہے جواب دینے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ تیاریاں لگاتار چل رہی ہیں بھارت کے طرف سے رویہ آپ میرے ساتھ بنے رہیے ایک اور اپڈیٹ ہے جنرل بنصر سے اس سے پہلے کہ میں بات کروں بی جے پی کے مہا سچیو جو نیشنل جنرل سیکریٹری ہیں رام مادھا انہوں نے کہا ہے کہ آج بھارت میں مضبوط راجنیتی کی اچھا شکتی والی سرکار ہے اور اگر پاکستان نے آتنکواد کو سمرتن دینا بند نہیں کیا تو ایسے ہی اور بھی کاریوائی ہو سکتی ہے بی جے پی مہا سچیو اور جمہو کشمیر نوہ تیسٹ کے پرابارے رام مادھا جی موجود ہیں اور رام مادھا جی سے پوچھتے ہیں کہ کل کی گھٹنا سے پاکستان نے کیا سبق لکھا ہے بھارت کی کیا تیاری ہے رام مادھا جی پاکستان کو قرارہ سبق ملا کی ابھی اور بھی سبق دینا باقی رہ گیا ہمارا ادیش آتنکوادیوں کو قرارہ سبق سکھانا تھا وہ ہم نے سکھایا تھا ہم چاہتے تھے کہ پاکستان خود ہی یہ کام کرے اپنے دیش کے اندر جو آتنکوادی گوٹ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کاروائی کرے ان کو بند کرے پاکستان نئے کر رہا تھا اور ہمارے پرشر کے باوجود دنیا بھر کے دیشوں کے پرشر کے باوجود اور ہم ہمارے سیکیوریٹی کو بچانے کے لیے کاروائی کرنے ہمارے لئے انویاریت تھا تو ہم نے ایک ٹارگیٹڈ سٹرائک کیا ایک کانٹر ٹررر آپریشن کیا جس میں ایک بہت بڑی سفلتہ ہم کو ملی ہے پاکستان کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ہر دیش اپنی دیش کی سرکشہ اور آتنکواد سے اپنے دیش کو بچانے کے لیے کاروائی کرتا ہے بھارت بھی اسی پرکار کی کاروائی کی ہے یہ کوئی ملیٹری آپریشن تو نہیں ہے آج اس کو اسکلیٹ کرنے کا اگر پاکستان پریاس کرے گا تو وہاں دربھاگ پرن ہوگا پاکستان نے کہا ہے عمران خانے کہا ہے کہ وہ بدلے کی کاروائی کرے گا لیکن پاکستان کے جنرل نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بھارتی عوائی حسینہ نے پیلوڑ گرایا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر ماننے کو تیار نہیں کہ وہاں تنکی ٹھک آنے تھے پاکستان یہ بھی ڈینائل موڈ میں ہے کیا ایسا کچھ ہوا ہے پاکستان ایک تو بڑا کنفیشن میں ہے ان کی جنتہ پوچھ رہی ہے پاکستانی لیڈرشپ کو آخر ہم کر کیا رہے ہیں وہ سوچتے تھے کہ ان کے آرمی کے وغیرے کے بارے میں بہت بڑی ایک دھارنہ ہوتی تھی اور واسطہوں میں یہ ایک اچھا موقع پاکستان کے لیے ہے ایک سچے لوکتانتر کے روپ میں پاکستان ڈیولپ ہو آرمی کے چنگل سے مکتی ملے پاکستان کو اور ایک لوکتانترک واسطہ میں لوکتانترک جو نیترطو ہے ڈیموکراتک نیڈرشپ ہے وہ اس دیش کو چلا ہے تو ہم دونوں دیشوں کے ویچھ اچھا سمند ثابت ہو سکتے ہیں پر ابھی بھی اگر اس پرکار کے پروکیشن ڈینایل کے موڈ میں ہی پاکستان رہے گا تو اس کا پرینام بھی ان کو بھوگتنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا رام شakر کل جس طرح سے پاکستان نے سنکیت دیا ہے کہ بردی کی کاروائی ہوگی ان کی جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے ان کے سنصد کا تو آپ کو لگتا رہی ہے کہ بھارت کی طرف آج بھی کچھ خبریں آئی ہے کہ ہماری سیما وائیو سیما کا سیما کا انلنگن کر رہے ہیں ان کے لڑا کو جہاج تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں اور اسکلیٹ کر سکتے ہیں بھارت کی سیما میں اور گربڑی مچا سکتے ہیں کئی لوگوں کا یہاں بھی ماننا ہے کہ پاکستان جس کے لیے ٹیرروریزم ایک سٹیٹ پولیسی بن گیا ہے وہ اس پولیسی سے ہٹے گا نہیں وہ بدلے گا نہیں ایسا کئی لوگوں کو لگتا ہے پھر بھی بھارت کو اپنے سورکشا کی درشتی سے درڑ قدم اٹھانے کی طاقت ہے یہ بات آج ہمارے نیتوطو نے سپسٹروپ سے ثابت کیا ہے تو ایسے سیتی میں ہم let us wait and see پاکستان کیا پارلمنٹ میں وغیرہ کیا چرچہ کر کے کیا نشکرش پر پہنچے گی اگر پاکستان نہیں مان کر چلے گی کہ ہمیں تو بدلنا نہیں ہے ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے تو آج آپ نے دیکھا آج پاکستان کے ساتھ دنیا میں ایک بھی دیش کھڑا نہیں ہے ان کا جو بہت اچنت پریامیتر چین بھی اتنا ہی صلاح دے کر چھوڑ دیا کہ اسکلیٹ مت کرو تو یہ بات پاکستان کو سمجھنا چاہیے دنیا میں آئیسلیٹ ہوگا اس کے کارن انیک پرکار کے ساماجک آردھک بھی ان کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے لیکن پاکستان رام سر اکثر ہوتا ہے کہ پاکستان چھوپ کر کشمیر میں وار کرتا ہے یا کسی ایسے ٹھکانے پر وار کرتا ہے جس میں عام جنتہ کا نقصان ہوتا ہے سرکچہ بنو کا اس گھٹنا کے تو آپ کو لگتا نہیں ہے اور وہ کھنکھار طریقے سے آئے گا کیا ہم لوگ تیار ہیں کسی بھی ایسے گھٹنا کو انجام سے پہنچانے سے روکنے کے لیے سیما پر ہم لوگ تیار ہیں جب اتنے بڑے کاروائی کے لیے ہم ہماری سرکار موڑی جی کے نترط میں جب تیاری کی تھی اس سمائی یہ سارے چیزوں کو فیکٹرن کیا ہی گیا ہوگا کہ اس کا ایک فالوٹ ہوگا اس کے پرتیقریہ میں پاکستان کچھ کر سکتا ہے میں مانتا ہوں کہ سارے چیزوں کی تیاری اور ویچار کرنے کے باد ہی جو پرسوں اکل کی کاروائی تھی اس کو انجام دیا گیا رام صاحب ایک اور بات اٹھ رہی ہے کہ راجنیتی اکشہ شکتی پہلے بھی 26 11 ہوا ایک ایر فورس کے آفیسر نے کہا کہ ہم لوگ پوری تیار تھے لیکن سرکار نہیں مانی تو لگتا نہیں ہے کہ ایک اکشہ شکتی اس پار دھڑتا دکھائی گئی ہے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے پہلی بار ایسا ہوا ہے آجادی کے بعد پاکستان کے لے سارے ڈیٹیل سرکار کو دی گئی پر آج کاروائی ہوئی اس میں انٹیلیجنس ایجنسی کا بھی شریع جرور ہے جنہوں نے ایک دم سپیسیفک کوارڈیٹس کے سہیت ڈیٹیل دیا اور ایر فورس اور ہمارے سینہ کا تو کانٹریبوش نہیں ہماری سینہ تو ورلڈ کلاس ہی پر وارٹ میڈ دی ڈیفرنس ہمارے پاس ایک اچھا شکتی والا نیتر بھی ہے موڑی جی جیسے ایک دھوڑ اچھا شکتی والے اور اگدم سمجھ دار نیتر دیش کو اسی لیے ہم آج اگے جا کر اس انٹیلیجنس انپوٹ کے آدھار پر کاروائی اور وہ بھی سفل کاروائی ہم کر پائے ہے لیکن آپ کٹنیتی طور سے بھی دیکھایا تو انتراشی سمودائے میں پاکستان کو الگ دھلگ کرنا آپ لوگ شروع میں جب دیش دنیا بھر کا دورہ شروع کیا گیا کم سے کم دیش دنیا بھر سب جگ ایک بار تو پہنچ نائی ہے اس میں لگتا آپ لوگ سفل ہوئے اور یہ جو گھومنے کی راج نیتی تھی نیتاؤں سے گلے ملنے کی راج نیتی تھی اس ہم نے سارے انٹرنیشنل نامز کو دھیان میں رکھ کر ایک کاروائی کیا ہے یہی بات آج دنیا بھر میں سبھی دیش کو ہم نے کنوے بھی کیا اور بھارت کی آج دنیا میں ایک بہت بڑا ایمیج ہے اور بھارت کے نیترطف کے پرتی ایک ریسپانسبل نیترطف ہے ایک ویزنری نیترطف ہے دھارنا دنیا میں بنی ہے پانچ سال میں اور ہم بھی اس پرکار ایک ریسپانسبل لیڈرشپ کے ناتے ہی ہمارے پردھان منتری جی نے یہ سارے گتی ویدھی کو انجام دیا تھا اور ہمارا جو دنیا بھر میں نیتورک ہے دیشوں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی ہم نے یہ سارا ویشے شیئر کیا اور سب کا آج لگ بھگ ایک صحامتی بنی ہے کہ بھارت نے جو بھی کاروائی کیا اپنے آتمرکشہ کے لئے کیا ہے